ممبرتے آئے ہیں ایمین نہیں سے آئے بلکہ بارہ تیزہ سال پڑھ کے فارغ و تحصیل ہو کے ممبرتے آئے ہیں اور پھر معصوم فرمین جہڑا بندہ سریزات تے سلوات پڑھ دے اجا اوہ سلوات پڑھ دا ودہ ہوندے ہیں اندھے دلی جو نجاست چلی وے دیئے تے تہارہ تاوے دیئے تھوڑے جے تو اللہ تک سلامت رکھے جیو آباد رہو مہے جملہ امیر افضل راکٹ صاحب کو سنیا ہائی اللہ انہوں نے درجات بلنگ کرے قدیمی مومنیں اٹھاوی رجب کو انہاں فرمایا ہائی اگر بھی بندہ خلوص دلال آل محمد دی ذات تے سلوات پڑھے پنجی سال ود نہ پڑھے تے ود مجلس حسین اچ آکے سلوات پڑھے چاہ فرشتے موڑا حلا کیا دن بندہ خدا پنجی سال پہلے علا سواب لکھ دے ودیاں والا چا پڑھی اللہ تک سلامت رہے گے آباد و شاہد جیو سارے بلے سو لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان سلمان والا حول الحمدللہ الَّذی لَا يَبْلُغُم مِدْحَاتَهُ الْكَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَأْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُوَعْدِي هَكَّهُ الْمُدْتَحِدُونَ مَعْلَنَا وَمَعْلَى السَّكَلَيْنَ الَّذی رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ وَمَرْتَئِنَ الْمُسَلِّئِ الْعَلَى الْقِبْلَتَئِنَ الَّذی فِي شَالِهِ ذَرْبَعْتُ عَلِيَّنَا فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُوا مِن عَلِبَانَتِ السَّكَلَيْنَ سَلَوَا زندہ و سلامت رہو دعای کی پروردگار جتنا جڑے جڑے مقام تجھانا یہ پروردگار منظور مقبول فرماوے جی مقابل سار رسول سچے رسول مسجد نبوئی ویچ بہرو میں کر چھوڑے ساں بہرو مسجد نبوئی ویچ تھوڑا سونو تا چنگا جا سونو رسول مسجد نبوئی ویچ ایمیں بیٹھیں جی میں چاندر ستا رہنچ رہتے تھوڑا جا مزاد چاہتا ہے میں دے دا دور دور تو مومن این تو کچھ سننڈائیں کہ ذاکرین سب کچھ معرفت حسین اور معرفت محصومین تو کچھ اچھے اور چھلک دے ہوئے نامیں گل سناویں ساکھوں گل دکھاویں تو آؤ اج میں تو کوئی اک باپ چھ سننہوں نہیں چھوڑ رسول مسجد نبوئی ویچ یہ میں بیٹھیں جی میں چاندر ستا رہنچ رہن دے کہ ما خود اللہ کرے ستارہ چنگ ہوئی یہ تو معلوم ہوئے ستارے کچھ بد بھی ہوں دیں کچھ اقرب بھی ہوں دیں بھر رسول یہ میں بیٹھیں چاندر ستارہیں سے رہاں دیں صحابہ موجود ہیں فرمیدنا ہے صحابہ اے میرے پیارے صحابہ اے میرے مٹھے صحابہ اے میرے تو جانا فدا کرانے صحابہ جنگ خندہ خیبر دیا سونیاں دنگا لانا لے صحابہ آؤ اج میں تو ارشا دی زینت دی زیارت کراما اللہ تو سلامت رہے کہ جیو آباد رہ یہ تاہید کی دہت اٹھل تو کو ارشا دی زینت دی زیارت کراما صحابہ ایک اٹھے لیکن یا رسول اللہ اور تک تو سمجھتے رہے ہیں دوسرا ارشا دی زینت ہو رسول فرمیدن او بھی ٹھیک ہے آؤ اج میں تو رسا جس وقت اللہ میراج سبحان اللہ اصرا و عبد ایلیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاکسر لذی بارکنا پاک او زاج اپڑے محبوب کون ارش تک سیر کرئیے جملہ سردہ میں تفل بولے رسول فرمیدن جس وقت میں میراج تھے گیا ارش آزم دے سجی پاسو جو ٹھیک عظیم عبارت لکھیو بھئی فرمیدن نکیہو یہاں انالہ حسین مصبع الحدام سفینت النجا اللہ تاکو سلام مد رکھے آباد شاد رہو شابت سارے پہنچ گئے ہو بتحقیق حسین حدایت کا چراب ہے حسین نجاعت کا سفینہ ہے میں آرش آزم دے پہنچتے ہیں میں بھٹھا ہے آرش آزم دے سجی پاسو لکھیا ہو یہاں حسین حدایت کا چراب ہے حسین نجاعت کا سفینہ ہے اور حدیث دے لفظ میں تو کوئی سننا قدیمی عزدار بیٹھے ہو اگلے لفظ سنو صاحب سردار کربلا لکھ دے علامہ یزدی جملہ کو لکھ دے فرمینن وزین العرشیں وینہ نفسی بے یادہی پہلی عبارت سنی دو جی دا ترجمہ سنو جاعت کا سفینہ ہے حسین عرشوں کی زینت ہے مجھ محمد کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے یہ جملہ اللہ تک سلامت محمد کی زندگی حسین کے ہاتھ میں ہے یہ جملہ فرمایا تاریخہ دی حسین تا سن مبارک ست سال دہا ست سال دے ظاہری طورت امام حسین صحابہ موجود حدیث فرمائی کہ امام حسین مسجد نبوی دے دروازے دے اندر داخل ہوئے جڑی ابا مولا پاتی ہو یہی میرے در دیکھ سو مولا جڑی ابا پاتی ہو یہی امام دے پیرنچ الجیئے امام زمین تے جھڑنا چاہ دے اللہ دی ویلتی میرا حبیب میرا رسول قرآن دی تلاوہ چھوڑ حسین کو چاہ اللہ تک سلامت رکھ آبا حسین قرآن چھوڑ قرآن دی تلاوہ ترکر حسین کو چاہ بھائی جن تاریخ دا جملہ نہ ہوئے مولا میں کو ممبر اتائی نہیں کیتا رسول ودیکی میں رسول صحابیہ کو ہٹایا ترابیہ کو ملایا صحابیہ کو ہٹایا ترابیہ کو ملایا ون کے حسین کو چاہیا سنجا رکسار چمیا کھبا رکسار چمیا پیشانی چمی لب چمی سینہ چمیا ممبر تملہ لوگوں ہی دی معرفت حاصل کرو یہ حسین لوگوں ہی کو پیچانو یہ حسین تاریخ آنے انہاں دے بچوں انہاں دے بچوں ایک لمبے قادلہ شخص اٹھے دیکھ کے آنے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ایک اڑے آدھا بے زندگی چھو بچہ کی رہے چاہتا ہے پیار کی تہوے وط جیڑا ہے قرآن دی تلاوت چھوڑیے حسین دے فضل رسول قرآن دے خاموش ہو جا تیری ماں تیرے خمج ماتم کر رہے اللہ تک سلامت رکھے پیچھلے خاموش ہو جا تیری ماں تیرے خمج ماتم کر رہے آمیتِ قدس سام حسین دی عظمت کیا ہے ایک ہے ناتے کے قرآن بھی ہے سامیتِ قرآن اے جڑا پڑھتا بیٹا آم اے سامیتا جڑا آدھا پیا اے ناتے کہا آو آج میں تا قدسینہ جڑے بیلے ناتے کے قرآن جدہ بھی کتھائیں جتا آوان یہ سامیت کو چھوڑ کے ناتے کہا حیاء کی تا کرو ناتے کہا حیاء کی تا کرو اے تا بولا نا لائی اٹھے نا اگر یا رسول اللہ آدھا آپ کے ڑھے ہیں تو وہ رسول نے او حدیث فرمائی الہسین منی وانا من الحسین یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو شاعر کہیں خوب لکھیں اوہ دے آتے ہیں کہ نے ایک بچہ گردہ پیار رسول فرمائی اے نے ارے یہ عام بچہ گرہ کہاں تھا میری شریعت کا پاسبہ تھا یہ عام بچہ گرہ کہاں تھا جیڑے ہڑ تک بیدار نہیں ہوئے جملہ سنیں یہ عام بچہ گرہ کہاں تھا میری شریعت کا پاسبہ تھا ارے میری رسالت کا ترجمہ تھا یہ وہ نہیں تھا میں خود وہاں تھا یہ وہ نہیں تھا میں خود وہاں تھا میں خود وہاں یہ عظمت حسین ہے ایک ڈاکٹر زاکر نے ایک پیس ٹی وی دے ہوتے ایک جملہ آکھ ہیں ایک کربلا دی جنگ ایک شہزادیں درمیان ہی بلکہ ایک سیاست دی جنگ ہی ایک کردار دی جنگ نہ ہی ایک سیاسی جنگ ہی انہیں وہ پیس ٹی وی دی جملہ آکھ ہیں تو میں تمام مومنین کی ترجمانی کر کے ان کو جواب نہیں چھوڑا ان جڑاک ہیں بھئی یہ سیاسی جنگ ہے کردار دی جنگ نہ ہی او وال میں تو انہیں ترجمانی کر کے ان کو نسانا چاہنا کہ آتے گنسان حسین ہی لڑیا نجس حکومت تاج کیتے تیڈی بھولنے حسین ہی لڑیا نجس حکومت تاج کیتے اوے حسین پچپند وچوی مہر نبیت چڑھ کے میراج کیتے حسین پچپند وچوی مہر نبیت چڑھ کے میراج کیتے خدا گواہِ حسین خالق دی کن خدا ہی تے راج کیتے اے آدے وال جڑے والے اللہ دی پوری کائنات ہے جو حسین راج کیتے بدل لڑیا کیوں ہے حسین کربلاج لڑیا کیوں ہے آمد مجھے ساں اے دین حالہ علاج اس دا حسین عیدہ علاج کیتے حسین عیدہ علاج کیتے بھائی جان تجربہ کرو جلال پر چوب میند وچ بان کے تجربہ کرو جیے دول ہے نا پڑھ دا پیاں اللہ میں کوئی منبر عطا کیتے تجربے ہونے چکرائے اگر منبر میں کوئی مولا عطا کیتے جلال پر میں تجربہ کرو اگر منافق یزیدی دے چہرے دے ترہ ترہ بٹنا آوانے مولا اتھا تالی کیتا مہدہ پیاں حسین ہووے جے دل دے اندر خیزان دے چھولے چلا نہیں سکتے حسین لب دے جے آوانیتا یزید زادے علا نہیں سکتے اللہ دیکھو سلامت رکھے جیوے جیو 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 یزید زادے علا نہیں سکتے ہاں ہیوے ہے حسین سپر پاور دنائیں کہ چیندے دل دے اندر تھوڑی جی خیرت ہے مجھ حسین دے شکری آدھا کی تکر حسین دے شکری آدھا کی تکر کیوں کیونکہ حسین طعیب بچائیے حسین رسالت بچائیے حسین امامت بچائیے حسین اسمت بچائیے حسین نبوت بچائیے حسین اسمت اور حسین انسانیت کو بچا چھوے ہیں حسین انسانیت کو بچا چھوے ہیں آؤ دلیل دے ماں یہ سکھانا پیشوا ہے بھائی سکھانا پیشوا گرو نانک نہ یاد رکھو سکھانا پیشوا ہے جتو سکھ برادری چلیے گرو نانک انہاں آئی یہ چیلن بوجود بیٹھے انہوں کو آدھے جنہا محرم چندس سے حسین دغم منایا کرو محرم چندس پووے نا حسین دغم منایا کرو ادھن او بیشوا ہے حسین سلمانہ دا امام گرو نانا غلام گھر تیری مات تیری بھیڑھے گھر لگا وائن انہوں نے نکاح کر کے جنہیں دل دے اندر میں انسانیت اور غیرت اور ضمیر زندہ اوہ حسینی ہے گرو نانا کہا دے گھر لگا وائن نکاح کر کے آدھے میں میری غیرت میری ضمیر اجازت کی نیدہ میں تے اپنی ماں اور بھیڑھنا لکھا کر گی نا گرو نانا کہا دے بس گاز ختم ہو گئی جیرا تیرا ضمیر ہے اندہ دو جھنا حسین ہے اگر تیری مات بھیڑھ دی اگر تیری خرمات بھیڑھے وقت حسین تے شکریہ آدھا کی تکر شکریہ آدھا کر کے حسین تے غمج رنہ کر کیوں؟ کیونکہ حسین کو زمین رنیے آسمان رنے پرند چلند رنے ہر شہر رنیے اگر عزدار ہیں نا عزدار عزدار دے بہت بڑا مکام ہے کتاب دنا ہے موجزات آل محمد پوری محب کے کے روایے تے ذمہ داری نہ لاتا کھنا جیڑے والے مجلس کا تب ہون دیئے نا تے جیڑی دور تو آن دیئے تے دیر نہ لوین دیئے اللہ حسین پر دور تو آن دیئے تے دیر نہ لوین دیئے سکینہ دہت پکڑ کے آن دی آبی راما موئی آب آبی روئی تھرہ دیکھے رو گئے اجر روکو میرے اللہ اجر روکو میرے تھرہ دیکھے رو گئے سکینہ ماں لے پس دے دی اما جیڑے آرام سکون چھوڑ کے مرے باب کو روڑا ہے سارے رشتہ دار لگ دے ہائے ہائے سارے رشتہ دار لگ دے زینب دی آواز آن دیئے سکینہ رشتہ دار نہیں تھرہ بابا دے ماں تم دار لگ دے تھرہ بابا دے آزاد آلے اما اما اگر کربلا ہو میں شمر میں گتماچے تنامہ رہا حضر رکم اللہ حضر رکم اللہ اما اگر کربلا ہو میں شمر میں ربابے گتے حضر بنا تنامہ رہا ماں کو گواہ پڑھیں دیئے میرے روایہ دینا اکھی نل پڑھئیے ماں کو گواہ پڑھیں دیئے اللہ اما آنگا آواز آنگا آنگا بہتران اما آنگا اُچھی روندی رسول دے اکلوتی دی پاسے تو اب چاہ کے آدھئے میں گھوا دیئے میں تیرے نال نہ پھر سارے دی بھئیم میں تیرے نال نہ بھیک رون دی بھئیم آدھئے میں اس واسدے نہیں بلکہ ہی واسدے گواہ بڑھے نیا جنہیں آرام سکون چھوڑ کے میرے حسین پتر گروہ وڑھا جو ہے اما کیا مطلب ہیوں گروہ وڑھنا دے میں بس صدہ دارو ہک دا ہک جملہ ہک دا ہک جملہ شام دوچھک شہر جیدنا دمشق دمشق دا شہر یزید دا محل انہیں بچھک قید خانہ مقید خانے سارا جہاڑا سکینہ بابے کو یاد کر کے رون دی رہی جملہ میں ہک پڑھ رہی سارا دمار بابے کو یاد کریں دی رہی شام کو مٹی تھے بابا بابا کر کے سام گئی ہے مٹی تھے بابا بابا کر کے سام گئی ہے سام گئی ہے ادھی رات ہوئی ہے نا وقت بابے دی جو یاد آئیے سی وقت اٹھئے وین کتنے سے امیدہ مظلوم بابا امیدہ غریب بابا امیدہ تیرہ حضر بانال زباہ حضر بانال بابا سکینہ کو تہلے بغیر ندر نہیں آدھی ادھے رکھو مناللہ تہلے بغیر ندر نہیں آدھی ادھے داروں اٹھین زینب کلسوں سجے پاسوں والی سینہ آبیٹھیں کھبے پاسوں چھوٹی سینہ آبیٹھیں تے دھی دا سار جھولی اج پائے فرمیدن سکینہ کیا گا لے کیوں پہ رون دیئے ادھی امیدہ سام گئی ہے امیدہ سام گئی ہے امیدہ سام گئی ہے سام گئی ہے دروازے تو لگ گئی ہے امیدہ بغیر ندر نہیں سکتی عجروں کو مناللہ ادھے دروازتہ دینا پیانا آجی مجلسے سنائے گا اور نال اٹھی بیٹھی امیدہ جھولی توں تے آجی امیدہ امیدہ دیتے باب حسین دے موچ سنیہا جو ڈاڈی زہرہ دا واسطہ اللہ کو دے وہ اللہ رد نہیں کرے دا امیدہ دا دیدہ واسطہ دے وہ آمینہ کھیسو ایک میڈ میرے دن دیکھیں اما آمینہ کھیسو بی بی آدھی ہاں میری دی آمینہ کھیسو ادھے دارو چھوٹے جھوٹے ہاتھ آسمان دو سکینہوں بلند کی دیں ادھے میڈا اللہ تے گھومے دی ڈاڈی دے تُٹیاں یا پسلیاں دا واسطہ میں کو بابا ملا وطوین شروع کی تینس امیدہ مظلوم بابا امیدہ غریب بابا امیدہ تیرا دربانال کوئی جاناں لبا بس ادھے دارو سکینہ کو سر جو ملیے قدیمی ادھے دارے اگر دھی کو کوئی مارے ماں پھوچھے کیوں وہ دی رو دیئے ماں کو دھی آ دیئے جنہ بابا سفروں آسی میں ہوں کود سے سا امیدہ گالے میری گال دی تھا ہی دکرہ امیدہ گالے آ دیئے ہاں بابا ہوں گالے ادھے دارو مدت باد سکینہ کو بابا ملیے پیودہ سر چاہتی بیٹھیے پہلا ویڑ کی دیزوں بابا آ دیئے بابا آکھ کھول مدت بیٹھے دیئے شام دے امیرہ دیا دیا بابا ریشمی تکیے لاکے سب دیا بابا تیلی کسامے میں مٹیاں تے سب دیو دیا ادھے دارو دو چھا ویڑی سکینہ شام چھل دل لائے پیودہ مودہ نال مونچہ ملائے آ دیئے بابا آکھ کھول مدت بیٹھے دیئے میں چار سالہ ویڑ مٹھڑی تھی گئیاں آ دیئے بابا میری کمر دھوک گئی ہے میں سوٹی دیٹے اگتے در دیو دیاں ادھے دارو مظلوم نے اکھا کھولیاں آخری جملہ امام نے دھیا لے پاسے لٹھے دیدی مظلومیت دیکھے امام اکھا بد کر دیتیاں ادھے بابا اکھا بد نہ کر بابا میری دو لے اکھا امام دی آباز آ دیئے ملی دھی کی میں ون دی نفت دی آئی آ دیئے بابا کیا جا شاوہاں رکسار گواہ اے ندھی تیر دی دے وہ جڑے ظالم مظلوم کمائے آ دیئے پہلے دور لہائے وقت چادرہ لٹھیا وقت خیمیاں با سئلے مام